ایک کے بعد ہم سورہ لقمان کی طرف آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان جو ایک بہت بڑے دانشمند ہے وہ اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی اور وہ ایسی ہی حکیمانہ باتیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کر رہا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا پھر دو سال میں دودھ چھڑایا میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا ہاں والدین کی ہر حال میں اطاعت کرنا لیکن اگر وہ میرے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو ان کا کا حبیدہ مانو اے بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی خواہ پتھر میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں دیکھو بیٹا نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو بدی سے منع کرو ہاں اور مسیبت آ جائے تو صبر کرو اور لوگوں کے ساتھ مغرورانہ انداز میں گالیں پھلا پھلا کے باتیں نہ کیا کرو اور زمین میں اکر کے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو خدا کو تکبر کرنے والے پسند نہیں آئے اپنی چال میں روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز قدھی کی ہے پسند نہیں آئے اپنی چال میں روش میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرخت آواز قدھی کی ہے